اسلام علیکم دوستو خوش آمدید کرتا ہوں اپنے چینل بلال ایمت ٹی وی پر اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ایمت ٹی وی اور بات کریں گے ہم لوگ اس ویڈیو کے اندر ہیں انویلٹ کلکس کے بارے میں کہ جو بہت زیادہ یوٹیوبر کے اندر آ رہا ہے یہ کون سے یوٹیوبر ہیں جو کہ اس کا سب سے زیادہ نشانہ بن رہے ہیں اور کون سی ایسی غلطیاں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو یوٹیوب کے اندر جو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے یعنی کہ ان کا چینل جو وہ ڈی مونیٹائز کیا جا رہا ہے یوٹیوب کی طرف سے اور ان کا ایڈسن جو وہ پرمننٹ ڈیسیبل کیا جا رہا ہے اگر آپ کی یوٹیوب چینل کے اوپر انویلٹ کلکس کا مسئلہ آتا ہے تو اس کے بعد آپ کا چینل ہمیشہ کے لیے ڈی مونیٹائز کر جائے گا اور آپ اپنے نام کے اوپر کبھی بھی ایڈسن نہیں بنا سکیں گے وہ کون سی ایسی کلتی ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگوں کو یوٹیوب کے اندر انویلٹ کلکس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب لیکن ہر دفعہ کی طرح میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر ویڈیو پسند ہے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا ہر طرح کی یوٹیوب سے ریلیٹڈ انفرمیشن ویڈیو حاصل کرنے کے لیے بیل ایکن پہ بھی کلک ضرور کیجئے گا تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب کی انویلٹ کلکس ہوتا کیا اور یہ کون سی ایسی کلتی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ مسئلہ فیس کرنا پڑتا ہے اور یوٹیوب کی طرف سے ہمیں یہ ایمیل جو وہ سینڈ کی جاتی ہے اور انفرم کیا جاتا ہے کہ آپ کا ایڈسن جو وہ ڈیسیبل کر دیا گیا ہے آپ کا چینل ڈیمونیٹائز کر دیا گیا ہے اور تمام ہماری مینج پر جو ہے وہ پانی پھر جاتے ہیں تو سب سے پہلی بات میں کروں گا بہت زیادہ آج کل جو کیا جا رہا ہے وہ ہے سی پی ایم ورک لیکن سی پی ایم ورک بہت زیادہ ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہے پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش اور دوسری جتنی بھی غریب کنٹریز ہیں ان کے اندر سی پی ایم ورک بہت زیادہ ہے سی پی ایم ورک آنے کی ایک وجہ یہی ہے کہ سی پی ایم ورک کی وجہ سے انویلٹ کلک آنے کی وجہ یہی ہے کہ سی پی ایم ورک ہمارا بہت زیادہ کیا جاتا ہے ہم لوگ آٹھ سو نو سو ہزار بیوز کے اوپر اپنے سو دو سو ڈالر بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے ارننگ تو ہماری انکریز ہو جاتی ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ یہ ایسا چلتا رہے گا دیکھیں ایک دن چور کا اور ایک دن پولیس سو دن چور کے اور ایک دن پولیس کا ہوتا ہے تو اور جو وہ تمام کھایا پیا بندے کو نکالنا پڑتا ہے وہی والی مثال ہے تو میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ اگر آپ سی پی ایم ورک اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کر رہے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کا چینل جو وہ مکمل طور پر اگر کسی دن پکڑا جاتا ہے یعنی کہ یوٹیوب آپ کے چینل کو ٹریس کر لیتی ہے کہ اس پر انویڈیٹ کلکس آ رہے ہیں تو آپ کا چینل جو ہے وہ ڈی منیٹائز ہوگا اور آپ کا ایڈسن جو وہ ڈیسیبل کر دیا جائے گا تو آپ کو میں بتا دوں کہ سب سے بڑی وجہ جو ہمارے درمیان موجود ہے وہ ہے سی پی ایم ورک اور ایک اور وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو زیادہ تر چھوٹے یوٹیوبر ہیں یعنی کہ نیو یوٹیوبر ہیں ان کی ان کا جب چینل منیٹائز ہوتا ہے تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی جو وہ یوٹیوب سے پیسے کمانا شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ یوٹیوب سے پیسے کمانا اتنا آسان کم نہیں ہے جتنا یوٹیوبر جو وہ سوچ کے آ رہے ہوتے ہیں اگر آپ کی قسمت ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک ہی ویڈیو اگر یوٹیوب پہ چڑھتے تو اس کے بعد آپ کا چینل جو وہ زمین سے آسمان تک چلا جائے لیکن ایسا کرنے والی لوگ بہت زیادہ ایسا جن کے ساتھ ہوگا ہے ان کے تعداد بہت زیادہ کم ہے تو آپ نے جب بھی یوٹیوب چینل اوپن کرنا اس کے بعد جو اپنی ویڈیوز کے اوپر توجہ دینی ہے اپنے کانٹینٹ کے اوپر توجہ دینی ہے نہ کہ آپ نے ڈالر کے اوپر توجہ دینی ہے اگر آپ ڈالر کا سوچ کریں گے تو آپ کبھی بھی یوٹیوب پہ کام نہیں کر سکتے اور کچھ بھی کمان نہیں پائیں گے تو ایک میں آپ کو بتا دوں کہ نیو یوٹیوبر جو وہ 3rd party سے click کرواتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا چینل جو invalid clicks کو پر آجتے ہیں نیو یوٹیوبر یا چھوٹے یوٹیوبر یا پرانے یوٹیوبر جو ایک اور غلطی کرتے ہیں نیو یوٹیوبر کی میں آپ کو ایک غلطی بتا دوں شاید آپ نیو یوٹیوبر اور میری ویڈیو دیکھنے والے نئے یوٹیوبر ہے آپ کے چینل نئے امنٹائز ہو اور میں آپ کو ایک غلطی بتا دوں ہم لوگ ایک وائی فائی لگاتے ہیں ایک انٹرنیٹ ہمارے گھر پہ لگا ہوتا ہے ایک وائی فائی لگا ہوتا ہے اس سے ہمارا کمپیوٹر بھی چل رہا ہوتا ہے ہمارے موبائل بھی چل رہا ہوتا ہے ہم لوگ کمپیوٹر سے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں موبائل سے اپنی ویڈیو واش کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی آئی پی ایڈرس ہوتا ہے ایک ہی لوکیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا چینل جو ہے وہ ڈی مونیٹائز کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارے چینل کے اوپر انویلیٹ کلکس آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنے دوستوں سے بہت زیادہ کلکس کرواتے ہیں یا تو ہم لوگ کسی اور لوکیشن پہ جا کے اپنی ویڈیو کو بار بار واش کرتے ہیں دیکھیں کسی اور جگہ پہ جا کے ویڈیو دیکھنا میں کوئی برائی نہیں ہے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بات یہ کہ ہم لوگ ایک ہی جگہ پہ بار بار جا کے اپنی ویڈیو واش کرتے ہیں اور اپنے ایڈز کے اوپر کلک کرتے ہیں جس کی وجہ سے یوٹیوب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے چینل کے اوپر انویلیٹ کلکس آ رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کسی اور جگہ پہ جا کے اپنے ویڈیو کو واش کرتے ہیں یعنی کہ آپ کسی اور کے موبائل سے جا کے ویڈیو واش کرتے ہیں اگر آپ گھر پہ کوئی موبائل استعمال کرتے ہیں اور آپ گھر سے باہر جاتے ہیں یعنی کہ اپنے آفس میں جاتے ہیں وہاں پر موجود انٹرنیٹ کمپیوٹر پر موجود انٹرنیٹ کے ثورت آپ کوئی ویڈیو اپنی واش کرتے ہیں تو اس پر کسی بھی قسم کا یعنی کہ کسی بھی قسم کا انویلیٹ کلک نہیں آنے والا لیکن اگر آپ کا موبائل بھی اسی وائی فائی پہ چل رہا ہے اور گھر والے وائی فائی پہ بھی چل رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ یوٹیوب کو پتہ چل نہیں ہے کہ یہ حضرات جو ہیں وہ اپنی ویڈیو خود واش کر رہے ہیں ہم لوگ ان کو غلطی کیا ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں ہاتی کہ ہم نے کیا کیا ہے آپ وائی فائی بھی ایک ہی موبائل سے اپنے گھر والا بھی چلا رہے ہیں اسی وائی فائی سے آپ اپنے آفس میں جا کے اس موبائل کے اندر بھی وائی فائی چلا رہے ہیں اور اسی موبائل سے آپ اپنی ویڈیو بات کر رہے ہیں تو ایسی جو غلطی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا یوٹیوب چینل کے اوپر انویلٹ کلکس آ جاتا ہے ایک اور وجہ بہت زیادی وجہات ہیں جن کی وجہ سے ایک اور میں آپ کو وجہ بتا دوں جو آج کل یوٹیوبر کر رہے ہیں کہ انہوں نے مختلف گروپ جوائن کی ہوتے ہیں فیس بک کے تھے ان کو لنک دیا جاتے ہیں جس کے ذریعے جو وہ اپنے گروپ جوائن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ گروپ کے اندر جو مختلف لوگ کام کرتے ہیں جس کے بعد جو وہ ایک دوسری کی ویڈیو واج کرتے ہیں اور اپنا ایڈس واج کرتے ہیں جس کی وجہ سے یوٹیوب کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے چینل کے اوپر جو انویلٹ کلکس آ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ انویلٹ کلکس آنے کا نقصان کیا ہے میں یہی بتا دوں کہ آپ کا چینل جو وہ ڈیسیبل کر دیا جائے گا آپ کے ایڈسن جو ہمیشہ کے لیے ڈیسیبل کر دیا جائے گا اور ڈیمونیٹائز کر دیا جائے گا آپ کبھی بھی اپنے یوٹیوب چینل کا جو ایڈسن وہ اپنے نام کا نہیں بنا سکتے جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے پاس آتا ہے وہ ڈیمونیٹائز اور ایڈسن ڈیسیبل کا ہے چینل تو ڈیمونیٹائز چلو ایک مسئلہ ہے سہی وہ تو آدمی دوسرا چینل بنا کے مونیٹائز کروائی لیتا ہے لیکن جب ایڈسن ہمارا ڈیسیبل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی اپنا چینل جو وہ بنا نہیں پاتے ہوتیوں سے بچ کے رہنے جو کہ آپ کے چینل کے لیے نقصان دے ہو خاص طور پر انویلیٹ کلکس نہیں کرنے آپ لوگوں نے تاکہ آپ کے چینل کو کبھی بھی نقصان نہ ہو تو آپ کو اس ویڈیو کے ثروح پتہ چل گیا ہوگا کہ انویلیٹ کلکس کیا ہوتی ہے تو بڑھتے ہیں تو ملیں گے نیکسٹر ویڈیو میں امید کہتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند رہی ہوگی اگر پسند ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں نیکسٹر ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ